بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز ڈیجیٹل وفاقی دار القومت اسلام آباد سے برای راست ناظرین اس وقت اسلام آباد کے سیکٹر ایف سکس میں میں موجود ہوں اور سٹرائیو ٹرسٹ کے سٹوڈنٹ والنٹیر لی جو ایک اگاہی مہم کا یہاں انہوں نے انعقاد کیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا ایک احتجاج بھی ہے اسی حوالے سے میرے آپ لیفٹ رائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت رائٹ پر جو ہے وہ میل سٹوڈنٹس ہیں اور میرے اس وقت لیفٹ ور جو ہے وہ فی میل سٹوڈنٹس ہیں اسی حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ آج کا یہ اگاہی مہم ہے اس حوالے سے اور احتجاج کیسے چیز پر ہے اور یہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں ولنٹیر ہیں یہ تمام سٹوڈنٹ جی کیا کہیں گے آج کے آپ کے پروٹسٹ کے حوالے سے ہے اور جو آپ اویرنس دے رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گی اسلام علیکم میرا نام زینب ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا ٹریٹمنٹ بھی پاکستان میں نہیں ہے تو ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کریں اور باہر بھی ہے تو بہت ایکسپنسف ہے کونسی بیماری سپائنل مسکرل ایٹروفی جو مطلب کہ ہر ایج میں ہو سکتی ہے اس میں ویک مطلب بون بہت ویک ہوتی ہے گروت نہیں ہوتی اور ویدین ایئر مطلب دیت ہو جاتی ہے بچوں کی اور یہ کیا اس کے کچھ چارجز ہوتے ہیں اس کے میڈیسن کے یہ خاصی ایکسپنسف ہے یہ بہت زیادہ ایکسپنسف ہے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اور یہ پاکستان میں اتنی ہے بھی نہیں تو ہماری گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مطلب ادھر یہ کریں اور ریزینبل کریں تاکہ ہر کوئی افورڈ کر سکے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے آج کے پروٹیسٹ کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے پاس کیا یہ میڈیسن وافر مقدار میں مجود ہے یا باہر سے مگوانی پڑتی ہے یہ میڈیسن باہر سے مگوانی پڑتی ہے اور یہ بیماری اتنی خطرنا کہ یہ جان لے وہا ہے اور یہ بچوں کی بھی جان لے رہی ہے اور بڑوں کی بھی جان لے رہی ہے اور اس کے کوئی خاص یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی احتیاط کریں یہ بائی جینز بھی ہو سکتی ہے اور یہ کسی کے بھی مسلز ویک ہوں گے تو یہ اس کو بیماری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ اتنا ایکسپنسیو ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ریچسٹ پرسن بھی اس کو افورڈ کر سکتا ہے اس لئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو تھوڑا سا اس رینج میں کرے کہ ہر کوئی اسے افورڈ کر سکے تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو تھوڑا سا عام کریں پاکستان میں اس کی میڈیسن موجود ہے بلکل موجود ہے لیکن پاکستان میں موجود نہیں ہے اور اویلیبل بھی نہیں ہے اور بہت کم ہے کہ ہر کوئی کے لیے ہر کسی کی ایکسیس میں نہیں ہے اس کے لیے ہسپیٹلز بنایا جا سکتے ہیں ٹرسٹ بنایا جا سکتے ہیں اور سٹرائف ٹرسٹ کی بھی اس کو اوپر لے کے آ جا سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی کو اگر یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے تو اس کی میڈیسن اپروکسیمیٹلی کتنے کی آتی ہے اس کی میڈیسن بلینز اور ملینز میں آتی ہے کہ وہ اس کا علاج جو ہے وہ بہت مہنگا ہے تو اس کو بلینز اور ملینز روپیز چاہیے یعنی انڈویجولی افورڈ نہیں کر سکتا انڈویجولی کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا میرا نہیں خیال کہ کوئی ریچس پرسن بھی اس کو افورڈ کر سکتا ہے آج کے دور میں یہاں پہ فیمیل سٹورنٹ بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے یہ جو میڈیسن ہے اور یہ جو مرض ہے یہ تو ابھی پتہ شل ہے کہ خاصہ ایکسپنسیو ہے یہ کورس اس کا جو میڈیسن کا ہے اور یہ جو مرض ہے یہ بھی بڑا خطرناک قسم کا ہے آج آپ لوگ یہاں پر ولنٹیرلی آئے ہیں سٹرائیف ٹریس کی طرف سے تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی میں گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو سبسیڈائز کریں کیونکہ بہت سارے ریموٹ ایریا میں لوگ ہیں جو اس کو فورڈ نہیں کر سکتے اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے کومی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو فورڈ اس میں سے جو سبسیڈائز کریں اور آپ کا جو ہیلتھ کارڈ بنایا گیا ہے اس میں جو نا ڈیسیبل پیپل کے لیے مطلب کہ اس کی جو ٹوٹل ویلیو ہے اس کو بڑھا دے یعنی کہ دس لاکھ روپے ہے سپیشل ڈیسیبل پرسن جو نا ان کے لیے اس کی ویلیو بڑھا دے اس کے ماؤنٹ بڑھا دے اور کوئی سوالے سے بات کرنا چاہے گا آپ ہی سوالے سے بات کرنا چاہیں گے سر یہی میں کہا سکتا ہوں کہ جو ہے اس میں جو موٹر نیورانز ہوتے ہیں برین کے وہ آستہ آستہ آپ کے ورک کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کی ایک لیٹ فور ٹائپ سے جو ٹائپ ون ہے اس میں سکس منت تک بچہ سرائیو کرتا ہے اور جو ٹائپ ٹو ہے پھر سکس منت سے زیادہ ایک سال تک بچہ سرائیو کرتا ہے اور جو ٹائپ ٹری ہے اس میں بڑے لوگ بھی آتے ہیں اور پھر اس میں نوجوان نسل بھی آتی ہے تو میری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے سبسیٹائز کر دیں کیونکہ ریموٹ ایریا میں اتنی لوگوں کی پوئن نہیں ہوتی ہے اور اتنی لوگوں کے مواقع نہیں ہوتے کہ وہ اس کا علاج کر سکیں ناظرین آپ نے گفتگو سنی سٹرائیو ٹریسٹ کے ولنٹیئر سٹوڈنٹس جس میں طلبہ طالبات شامل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیزیز بڑی خطرناک ڈیزیز ہے اور اس کی جو میڈیسن ہے وہ بڑی ایکسپنسیو ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ہیلتھ کارڈ میں اس کی فیسیلٹی دی جائے اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو ہیلتھ کارڈ سے لنک کر دیا جائے تاکہ عام آدمی جو ہے اس کی پہنچ سے باہر ہے اس کی میڈیسن خریدنا وہ بہ آسانی طور سے صحت کارڈ پر اس کا علاج کرا سکے ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا فاقیدار حکومت اسلام آباد سے جو آپ رائے راست دیکھ رہے تھے ایم ایم نیوز ڈیجیٹل